ہلو ایوریون السلام علیکم تو بس یہاں پہ دیکھ لیجئے بھئے میں اپنے بریک فاسٹ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں ویسے یہ ویڈیو جو ہے نا رات کا ہے جو میں نے رات کے ٹائم میں جو ہے اپنا ڈینر بنایا تھا تو یہاں پہ میں نے بنائے تھے علو کے براتے موسم بہت زیادہ اچھا تھا تو بس اسی لئے اور اس کا جو ہے نا بھرتا جو ہے بچ گیا تھا تو بس اس لئے میں نے سوچا کہ چلو بریک فاسٹ میں بنا لیتے ہیں تو بس یہاں پہ آلو کے براتے بن رہے ہیں اور بس اس کو میں نے فرائز کر کے بنایا ویسے کچھا والا نہیں بنایا ویسے کچھا والا بھی مجھے اچھا لگتا ہے فرائز والا بھی اچھے لگتا ہے اور میرے گھر میں زیادہ تر فرائی والا ہی پسند کرتے تھے سب لوگ تو مجھے وہاں کا ٹیسٹ بھی اچھے لگتا ہے اور یہاں کا بھی اچھا لگتا ہے اور بس یہاں پہ آلو کے پرانٹھے کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور وہ بھی اگر بارش ہو رہی ہو یا پھر سردیوں کا ٹائم ہے تو آلو کے پرانٹھے تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور آپ لگ سوچتے ہوگے نا کہ اب بھی کتنا زیادہ کھانے کھانے کی باتیں کرتی ہو کھانے کے علامہ اور کچھ نہیں سوچتا کیا تو دیکھو بارش کا جو موسم ہوتا ہے نا وہ چٹورے بن والا موسم ہوتا ہے جس میں کھانے کی ساری چیزیں یاد آتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھاتی ہوں لیکن مجھے کہنا چیزیں دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہاں چلو اس موسم میں یہ چیز اچھی لگتی ہے حالانکہ کھاتی میں تھوڑا سا ہی ہوں لیکن پھر بھی بس من کرتا ہے کہ چلو یہ چیز بنا لیں وہ چیز بنا لیں ایسے کر کے بس باقی اور کوئی چیز اور کوئی بات نہیں ہے اور بس یہاں پہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ دیکھو کتنا زیادہ مطلب جو روڑ ہے وہ کتنی زیادہ پانی سے بھری ہوئی ہے اور ساری جگہ پہ پانی بھر گیا ہے پوری شپری میں اور یہاں سے جو روڑ تھی مطلب شپری سے مرینہ جانے کی تو وہ بھی پوری ہی روڑ بھری ہوئی ہے آپ لوگوں کو روڑ بھی اچھے سے نہیں دکھائی دے رہی ہوگی یہاں کے سارے پل بغیرہ جو بھی تھے ڈیم بغیرہ سارے فل چل رہے ہیں ساری ندیاں فل چل رہے ہیں مطلب اتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے تو بارڈ بھی آگئی کئی جگہ کے جو گاؤں ہیں وہ بھی خالی کر دیئے گئے یا ہمارے شپری کے آس پاس کے گاؤں خالی کروا دیئے گئے ہیں کیونکہ alert انہوں نے کر دیا ہے کہ بارش ابھی اور ہو سکتی ہے اسی وجہ سے اور یہاں پہ دیکھو ریلوی ٹریک بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ریلوی ٹریک بھی مطلب دکھائی ہی نہیں دے رہے ہیں کتنا زیادہ پانی بہ رہا ہے یہاں پہ کتنا زیادہ پورا جگہ پہ جو ہے پانی ہی پانی بھر گیا ہے اور تو نیوز میں بھی آپ لوگ دیکھی رہے ہوگے کہ کتنا زیادہ مطلب بارڈ آگئی ہے ہر جگہ پہ بارش سے ہر کوئی پریشان ہو رہا ہے کہیں کوئی جان نہیں پا رہا ہے کیونکہ ریلوی ٹریک وغیرہ بھی سب بند پڑی ہیں اور جو راستہ ہوتا ہے ہائیوے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی پورے بند پڑے ہوئے ہیں اور یہ میں دکھا رہی ہوں یہ مرینہ کا ہے یہ مرینہ کی جو چمبل ریور ہے وہ پوری اتنی زیادہ بھری چل رہی ہے یہ دیکھو وہ پرانا والا پول ہے اور ابھی یہ جو نیا والا پول بنا ہوا ہے تو اس پہ بھی مطلب خطرے سے زیادہ مطلب جو ہے وہ پانی بھڑ گیا ہے اور مطلب کافی سارے اتنی ساری پروپرم جو ہے نا سبھی لوگوں کو جھیلنی پڑ رہی ہیں بھی اس وقت میں اور یہاں پہ دیکھو یہ گاڑی یہاں پہ فس گئی ہے کسی کی تو بہت ساری ٹی وی چینل پہ جو ہے نیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ نیوز کافی سارے آ رہی ہیں تو بس اسی لیے میں نے بھی سوچا کہ چلو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں سو گوڑ مورننگ فیملی کیسے ہیں آپ لوگ اور بس میں سو کے اٹھ گئی ہوں مجھے انگڑائیں آ رہی ہیں سبھا ہی سبھا 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 سو کے بھی اٹھ گئی ہوں اور کل جو ہے رات میں ہلکی بھل کسی بارش ہوئی تھی رات میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی برنا تو چال پاس دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کتنی ساری نیوز چینل پہ شیفری کا بتا رہے تھے کہ اتنی زیادہ بار آ چکی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بریشان ہو رہے تھے تو ابھی بارش بلکل بند ہو چکی ہے ابھی ہلکی بلکی سے بلکل تھوڑی سے فوار آئی تھی لیکن اب بھی بند پھر سے ہو گئی ہے تو مدب کل سے بارش رکی ہوئی ہے کل سے اتنی زیادہ بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم لوگ جب لگاتار نیوز پہ دیکھ رہے تھے ویدر چیک کر رہے تھے تو اس میں کہنا بارش کا بتا رہے تھے کہ پانچ سالک تک لگاتار کانٹینیو بارش ہو گیا اٹھا داریس گھنٹے تک جو ہے الٹ کر دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے کیونکہ ابھی شیپری میں جانب پانی بھر گیا تو اس کی وجہ سے مگر بھی کافی سارے آ گئے ہیں تو اسی لیے جو ہے منہ کر دیا گیا تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں تو اسی وجہ سے سب لوگ اپنے گھروں میں ہی تھے کیونکہ بارش بھی لگاتار چل ہی رہی تھی بندی نہیں ہو رہی تھی بلکل لیکن کل سے جو ہے بارش رکی ہے تو ابھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے بس مطلب ایسا ہی اچھا لگتا ہے کہ جو وہ جو ہے اگر دو دن بارش ہو رہی ہے تو ایک دن تو کم سے کہا موسم کھل جائے دھو پچے سے آ جائے تو ساری چیزیں پھر اچھی لگتا ہے آگر کچ 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 ہوتی رہتی ہے پھر بارش ہوتی رہتی لگاتا پھر وہ مزا نہیں آتا ہے تو بس اسی لئے ابھی تو بارش کھر رک گئی ہے اللہ کا شکر ہے اور بس میں بیٹھی تھی تو میں نے سوچے چلو آپ کو کسے بات کر لیتی ہوں صبح ہی صبح اور ہمارے یہاں بتا ہے اتنی زیادہ پانی کی سارٹیج ہے اس کے بابزود بھی جو ہے پلائن فوٹ گیا ہے کسی کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہنا پانی اتنا زیادہ برواد ہو رہا ہے تو وہ دیکھا نہیں جارا ہے سٹھ میں اتنا پانی فیال رہا ہے یہ ہمارے سامنے بھی بہت زیادہ کیچڑ ہو گئی ہے پانی کی وجہ سے تو اب وہ نل بند ہو تب جا کے تو وہ رکے گا اور پتہ نہیں کس کا باہر فوٹا ہے تو وہاں سے پانی مطلب اتنا زیادہ برواد ہو رہا ہے بہت زیادہ سٹھ میں ایک پانی کی ایک ایک بوند بچانا چاہیے لیکن یہاں پانی فیال رہا ہے کیا کوئی نہیں چلو ابھی تھوڑی دی میں میں دیکھتی ہوں کیا گرتی ہوں اوپر چھت پہ گئی ہوئی تھی دیکھا تھا کہ پوری چھت گیلی تھی بارش ہوئی ہوگی اور اس کے بعد میں آئی ہوں نیچے تو سوچا چلو آپ کو اسے بات کر لوں چائے وائے ابھی تک میں نے نہیں پی ہے بس پاپر جی کو ناشتہ دیا ہے تو ان کا ناشتہ جو ہو چکا ہے ابھی ہمارا ناشتہ باقی ہے تو ہم کیا نا کچھ آلو کا جو بھرتا بنایا تھا فرائی کر کے وہ رکھا ہوئے تو آلو کے پراتھے ہی بنائیں گے بریکپاسٹ میں بھی تو بس وہ ہو جائے گا ہم لوگ کا اور اس کے بعد میں میں سبجی کے تیاری کروں گی کہ میں کیا بناتے ہوگی تھوڑا بہت ہی بناوں گی اور پتہ ہے بارش کی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں پہ منڈی وغیرہ بھی نہیں لگ رہی سبجی وغیرہ نہیں بھی کریں کیونکہ جہاں پہ ٹھیلی لگا جاتے ہیں سبجی کے وہاں پہ ہی پورے میں پانی بھرا ہوا ہے تو کہیں پہ بھی سبجی کے ٹھیلے وغیرہ نہیں لگ رہے لیکن الگ سائٹ جا کے جو ہے جہاں سی تیراہے پہ بول رہے تھے سب لوگ کہ جہاں سی تیراہے پر جو ہے سبجی کے ٹھیلے لگے ہوئے تو وہاں سے سبجی پھر لے کر کے آئے گے لوگ کل اللہ بس ابھی ایسا ہی چل رہا ہے موسم بہت ہی زیادہ خراب ہو رکھا ہے لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت راہت ملیئے موسم سے تو چلو پھر میں چھوڑی دیرے میں بات کروں گی آپ لوگوں سے میں چاہے بھائی پی لیو تھوڑا سبا فریش فریش ہو لوں تو چاہے تو ابھی جو ہے میں بنانے کے لیے رکھوں گی لیکن اس سے پہلے بستر وغیرہ میں ٹھیک کر دوں اور اس کے بعد میں میں جھاڑو پوچھا کر دوں گی تو پوچھا میں نہیں لگانے والی ہوگی کیونکہ پوچھے سے تو اور بھی زیادہ چپ چپ سا ہو رہا ہے کہ ابھی یہ بارش چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے پورا گھر جو ہے سیڑا سیڑا سا ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے میں جھاڑو لگ پاؤں گی اور بس یہاں پہ بستر وغیرہ سیٹ کر دیتی ہوں سوفا کور سیٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں جاؤں گی کچھن میں چاہے وغیرہ بنا لوں گی یہاں پہ میں آگئی تھی کچھن میں چاہے بنانے کے لیے اور یہاں پہ کچھ اور بھی بن رہا ہے شاید کڑائی میں یہاں پہ ابھی میں کر رہی ہوں ناشتہ یہ بھی پھائی ہے یہ میری چاہے یہ میرا آلو کا پراتھا وہ چاہے کے ساتھ میں آلو کا پراتھا ہاریوں بھی میں ناستے میں اور چھوڑا سا موسم بھی دکھا دیتی ہوں موسم کچھ ایسا ہو گیا ہے بادل کچھ ایسا ہے ہلکی ہلکی سے پہار ہے بلکل ہلکی سے یہ ٹین پوری گیلی ہو گئی ہے پھر سے تو گئی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی موسم کا حال چال بتایا تو موسم کا حال چال بتانا تو بنتا ہی ہے بلوک کے اندر کیونکہ ساری چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے فقط میں شیئر کروں سو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے موسم کیسا ہو رکھا ہے ابھی اور بس ناشتہ میں نے کر لیا ہے خالو پر اٹھا چائے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کا بھی دکھایا اور اب میں چاہ رہی ہوں اپنا صبح کا جو بھی اپنا کام ہے وہ ختم کرنے کے لیے تو بس رات میں جو ہے برطن وغیرہ دھوک کر کے رکھ دیئے تھے تو ان کو جمانا ہے مجھے اور دیکھتے ہوں سبجی میں کیا بناوں گی کھانے کی تیاری کرنی ہے پتہ کو بھی رکھا ہوا ہے شاید وہ ہی بناوں گی پتہ کو بھی آلو کی سبجی اور روٹیاں میں بعد میں ہی جرکوں گی کیونکہ اتنی جلدی کبھی کوئی کھائے گا نہیں اور ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر کوئی مزا نہیں آتا ہے اس لئے گرمہ گر روٹیاں بناوں گی اور بس چلی پہلے میں اپنے سارے کام ختم کر لیتی ہوں اچھا چل میں نے جو ویڈیو ڈالی تھی کل نہیں سوری پرسو کل تو میرا کوئی بھی بلوگ نہیں گیا ہے تو کل سوری پرسو والے میں جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے بولا تھا کہ میں ابھی اپنے مائکی نہیں جا سکتی ہو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے موسم ابھی خراب چل رہا ہے کہاں جانا آنا ہوگا راستے بھی سب کچھ بند پڑے ہیں تو اس لئے بس میں نے بولا تھا کہ میں مائکی نہیں جا سکتی لیکن لوگ پاک الٹا ہی لے گئے اس کو کہ شاید تم پریگنیٹو اس لئے مائکی نہیں چاہ رہی ہو تو چاہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور دیکھو یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی نا چھے سے تو میں اپنے گھر جاؤں گی اور آپ لوگ بہت زیادہ مشکر رہے ہو نا میرے گھر کو میری طرح جیسے کہ میں بہت زیادہ مشکر رہی ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ میں کر رہے ہو اور کونکہ کافی سارے کومنٹ بھی آئیتے کہ اپی اگر آپ اید وہاں کی بنا دی تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا لیکن نہیں یہ بلکل غلط ہے اید جہاں پہ سب لوگ زیادہ اکھٹے ہوتے ہیں سترال کی اید زیادہ اچھی لگتے ہیں مجھے تو صحیح بتاؤں تو ہاں کبھی کبھی ایسا چل جاتا جیسے کہ اگر ہم وہاں فسے ہوئے ہیں تو ہم celیبیٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہاں کی اید بنانے کے بارد ہم لوگ وہاں چلے جائیں تو ٹھیک لگتا ہے لیکن اید تو اپنے گھر کی ہی اچھی لگتی ہے تو ہاں کوئی بھی اپنے گھر کے ہی اچھے لگتے ہیں ہاں آپ لوگ میری فیملی کو بسند کرتے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے بولا آپ اس کے لئے شکریہ بہت بہت لیکن آپ لوگ جو سوچ رہے وہ غلط ہے چی تو بارد یہ کیونک شپری سے غلط تک راستہ جو بائی ٹرین سے بائی بس بائی فرور نہیں چاہتے ہیں لیکن ٹرین نہیں چاہتے ہیں کیونک بائی ٹرین میں ریلویر ٹریک پانی سے پورا بھرا ہوا ہے ریلویر ٹریک دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے یہ بری کے اندر اسی لئے میں منہ کر رہی تھا کہ ابھی نہیں جا سکتے ہوں لیکن پتہ نہیں سب کے سوچ الگ الگ ہوتی ہے موسم تو بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے چلیے باتیں بہت ساری کر لیے کام کر لیتے ہیں اور کام کے بعد پھر بات کریں گے اور جان سے کہ میں نے اب لوگ بتائی بارش کل جو ہوئی تھی ہلکی پھلکی سے بہت سار رہی تھی تو اس میں جو ہے نا لائٹ نہیں گئی لائٹ ہمارے یہاں دو دن سے نہیں تھی لیکن کل لائٹ بلکل نہیں بھی بلکل بھی نہیں گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اندر بھی اچھے سچارج ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہو رہا ہے دودھ درم چلیے ہمیں کام کر لیوں تو برطن جو ہے جمع دیئے ہیں یہ یلو یلو کیوں آ رہا ہے دودھ چھانا نا دودھ اب جو ہے پنلی میں آتا ہے دودھ اب جو ہے نا پنلی میں آنے لگا ہے دیری سے کیونکہ پہلے آئے یہ لینے کے لیے چلے جاتے تھے تو دولجی میں آ جاتا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ گھر پہ ہی دے جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے بول جاتے کہ گھر پہ ہی دے جایا کرو تو وہ بابو تھیلی میں لے کے آنے لگے ہیں تو تھیلی میں ہی آتا ہے اب دودھ ڈبل 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 ڈھیلی کر دیتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے تو چلی ابھی میں جاریوں نہانے کے لیے اور اس بلوگ کا اینڈ یہ ہی کر دیتے جو کہ بلوگ تھوڑا سا زیادہ لنبا ہو جائے گا تو اسی وجہ سے بلوگ کا اینڈ یہ ہی کر دیتے ہیں ملتے ہیں پھر سے ایک نئے بلوگ میں آلہ حافظ باہ بے ملتے ہیں موسیقی